نمازکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈا اور بیز اڈا میں آج بات ہوگی نفٹی کی اور وجہ یہ ہے کہ نفٹی نے پار کیا ہے بیس ہزار کا آنکڑا اتحاس میں پہلی بار انگریزی میں کہی ہے تو نفٹی ایٹ ٹوئنٹی کے نفٹی کی شروعات ہوئی تھی انیس سو چینبے میں اور وہاں سے اس کو پانچ ہزار پار کرنے میں پہلی بار اس کو لگا لگ بھگ گیارہ سال دوہزار سات میں اس نے پانچ ہزار کا آنکڑا پار کیا اور چھہ ہزار کا آنکڑا بھی پار کیا لیکن دوہزار سات کے بعد وہ جب اس نے بڑھنا شروع کیا تو اگلا آنکڑا یعنی چھہ ہزار سے سات ہزار پہنچنے میں اس کو لگے ہیں پھر لگ بھگ سات سال دوہزار چودہ میں جا کے نفٹی نے سات ہزار کا آنکڑا چھوا اس کے بعد دس ہزار پہ پہنچا وہ دوہزار سترہ میں اور دس ہزار کے بعد وہ تھوڑا اور بڑھتا رہا لیکن دو ہزار بیس میں پینڈیمک کے بعد ایک دم سے وہ گرا بھڑام سے اور آٹھ ہزار کے نیچے پہنچ گیا اس کے بعد جب بازار میں ریکوری آئی وہ تو آپ سب کو پتا ہی ہے کہ وہاں سے جو وہ پڑھنا شروع ہوا ایک بار تو پھر اس نے دو ہزار اکیس میں فروری میں پندرہ ہزار پار کیا اس کے بعد ستمبر دو ہزار تئیس اب وہ بیس ہزار پہ پہنچ گیا یعنی جو پہلا پانچ ہزار کرنے میں جس کو لگے گیارہ سال وہ یہ جو لاسٹ پانچ سال اس نے کیا ہے وہ دو سال کے اندر کر لیا ہے یہ رفتار دکھا رہی ہے بازار کی اور یہ دکھا رہا ہے کہ نیفٹی یا سنسیکس میں بھی اگر آپ انویس کرتے ہیں ایٹی ایف کے ذریعے تو آپ کیسا پیسہ کما سکتے ہیں اور جو لانگ ٹیم انویسٹرز ہیں وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جہاں آج سنسیکس ہے وہاں آپ کو کل نیفٹی دکھائی پڑے گا اور یہ کوئی بڑی دور کی کوڑی نہیں ہے ابھی پچھلا کچھ سمیں کا اتحاس نکال لیجئے دیکھئے سنسیکس کب بیس ہزار پہ تھا اس وقت نیفٹی کہاں تھا اور جب آج نیفٹی بیس ہزار پہ پہنچا ہے تو آج سنسیکس کہاں ہے تو دونوں انڈیکس میں لگائے ہوئے پیسے سے کمائی ہونے والی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس کے بیچ اب چنتہ کے چنتہ کا سمیں جب یہ all time high وغیرہ ہوتا ہے بازار میں تو اس کے ساتھ لوگ cautious ہو جاتے ہیں چنتت ہونے لگتے ہیں اور خاص چنتہ پھر سنسیکس یا نیفٹی کی نہیں ہوتی خاص چنتہ ہوتی ہے small caps اور mid caps کی کہ کہیں ان میں جن لوگوں نے پیسہ لگا رکھا ہے وہ پھنسنے کا انتظام تو نہیں کر رہے ہیں اور اس کے طرح طرح کے سمجھدار لوگ لکشنوں بتاتے ہیں دکھاتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے بازار میں کہ ان لکشنوں کو اس سمیں کوئی دیکھنے سننے میں دلچسپی رکھتا نہیں ہے پھر بھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان پر جھان دینا چاہیے ابھی آج کوٹک انسٹیوشنل ایکوٹی کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے پہلا تو آپ جو کوٹک کے کوٹک ایم سی کے ایم ڈی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو بیس ہزار پہ ابھی پہنچا ہے نیفٹی یہ کچھ ہے نہیں یہ صرف ایک پڑاؤ ہے یہ ابھی سفر قط نہیں ہوا ہے یہ کوئی منزل نہیں آئی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ٹائپ بات انہوں نے کہی ہے اور آج وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آج نیفٹی وہاں ہے جہاں وہاں سنسیکس ہے وہاں کل نیفٹی ہوگا اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے لیکن لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے جو لوگ لمبی دوڑ میں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو نیفٹی وہاں پہنچے گا جہاں آج سنسیکس ہے لیکن اس مومنٹم بھرے بازار میں تھوڑا ساؤدھان رہنا چاہیے کوشیس رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ جو بازار میں ریپورٹ آئی ہے وہ ہے کوٹک انسٹیوشنل ایکوٹیز کی جس میں انہوں نے میڈ کیپ سمال کیپ پر دیئے ہوئے اپنے سارے ریکمینڈیشنز ہولڈ کر دیئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اس ویلیویشن کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہے اور اس کا ارث یہ ہوا کہ وہ اس وقت آپ میڈ کیپ سمال کیپ میں نیا پیسہ لگانے کی صلاح نہیں دے رہے ہیں اور کیوں نہیں دے رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا باریکی سے پڑھیں گے دیکھیں گے آج پاس پتہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا لیکن ساؤدھانی بڑھا دینی چاہیے بازار جیسے جیسے اوپر اٹھتا ہے یہ بہت پرانا آجمایا ہوا نسخہ ہے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی بیزار دیجئے دنیواز نمسکر موسیقی